پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں پانچ ایسے کاموں کے بارے میں جن کو بھول کر بھی آپ رمضان کے مہینے میں نہ کریں یعنی ان پانچ چیزوں سے آپ کو رمضان کے مہینے میں دور رہنا ہے پیارے دوستو اگر آپ ان پانچ باتوں کا خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ آسانی سے اور تندرستی کے ساتھ گزر جائے گا تو وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں وہ پانچ کام کونسے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے سب سے خاص اور سب سے مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمانوں کا زیادہ تر وقت نیک اور اچھے کاموں میں گزرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ سب سے اہم عبادت ہوتی ہے روزہ اللہ پاک کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لحاظ سے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے قبض ڈائیوٹی شگر بغیرہا اور یہی نہیں روزہ بزن گھٹانے والے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے لیکن یہ فائدے تب ہی ممکن ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال کرو گے یعنی کہ دھیان رکھ کر کھانا پینا کریں گے روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم سہری اور افتیاری میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں دوستو آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت روزہ رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ رمضان میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سہری اور افتیاری کے وقت ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے نمبر ایک زیادہ طلب ہونا کھانا نہ کھائیں دوستو کچھ لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں روزے کی حالت میں دن میں پیاس کی شدہ زیادہ محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سہری کے وقت زیادہ طلب ہونا اور مسالے دار کھانا نہ کھائیں جیسا کی سہری کے وقت سموچ سے پیزا برگر بغیرہ نہ کھائیں کیونکہ تلا ہوا اور میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو زیادہ پیاس لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بجائے آپ سہری میں پروٹین فائبر اور کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ڈائیٹ لیں جیسے کہ دودھ دہی اور فلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس سے آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی ایک بات اور یاد رکھیں کہ سہری میں میٹھا کھانا بھی نہ کھائیں اور اس کے علاوہ آپ افتیاری میں بھی سموچے اور پکوڑے کھانے سے بچیں کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ افتیاری میں سموچے اور پکوڑے جی بھر کر کھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو ہر روز افتیاری میں سموچے اور پکوڑے چاہیے ہوتی ہیں مگر یاد رہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے دوستو افتیاری میں کولڈ رنگ جیسے پیپسی کوکو کولا لیمکا اسپرائٹ تھمسپ بغیرہ پینے سے پریز کریں کیونکہ کولڈ رنگ میں گیس ملی ہوتی ہے اور پورے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کے پانی کی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں گیس والی کولڈ رنگ پینے سے گردوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس کے بجائے آپ افتیاری میں نیبو پانی یا شربت یا جوز بغیرہ پی لیں یہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تین سہری میں دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں دوستو سہری میں دہی کے ساتھ روٹی کھائیں یعنی سہری کے وقت آپ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جن کو دہی کھانا پسند نہیں وہ دہی کی لسی بنا کر پی لیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہری الائچی کو پانی میں ڈال کر عبال کر پی لیں انشاءاللہ پورا دن آرام اور سکون سے گزر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں افتیاری کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں روزے کے بعد جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ڈائی لیٹر اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم دو لیٹر پانی ضرور پیئیں اور یہ پانی آپ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد پیئیں ایک یا دو گھنٹے کے بعد پیئیں کیونکہ افتیاری میں انسان پانی ہی پانی پیتا رہتا ہے اور کھانا کم کھاتا ہے اس لیے آپ کھانا بھی کھائیں اور پانی بھی پیئیں نمبر چار افتیاری میں خجور کا استعمال کریں دوستو خجور کا استعمال کرنے سے جسم میں گرمی آتی ہے لیکن اگر خجور کو پانی یا دودھ میں بھیگو کر اور شربر بنا کر پی لیا جائے تو افتیاری میں اس سے زیادہ فائدہ مند چیز شاید ہی کوئی اور ہو لیکن یاد رکھیں کہ خجور کے شربت کو چسکی چسکی سے پیئیں یعنی کہ ایک دم سے گٹ گٹ کر کر نہ پیئیں اس سے آپ کے جسم کی گرمی جلن اور تھکاوت پل بھر میں ختم ہو جائے گی نمبر پانچ سہری کے وقت وائٹ رائس یعنی سفید چاول نہ کھائیں دوستو بھول کر بھی سہری کے وقت چاول نہیں کھانا چاہیے کیونکہ سفید چاول انسان کے پیٹ میں جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور سفید چاولوں میں سمپل کاربو ہائیڈرڈ ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں انسلن لیویل کو بڑھاتا ہے اس لیے سہری کے وقت سفید چاولوں کو نہ کھائیں مگر اس کی جگہ آپ براؤن چاول یا روٹی کھائیں کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی بھی ماترہ ہوتی ہے اس لیے انسان کے پیٹ میں یہ زیادہ دیر تک رکھتے ہیں جس سے روزے دار کو بھوک کم لگتی ہے تو پیارے دوستو یہی تھی کچھ باتیں جو ہم آپ کو بتانے والے تھے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ